موسیقی علی حسن سلامہ کی موت اور اس کے بعد الفریڈ ملر نامی نوجوان کے سامنے آنے سے موسیقی کے لیے ایک نئی پریشانی نے جنم لے لیا تھا اور اپنی ریٹائرمنٹ کے منتظر جرمیاغ کو نئی پریشانی نے کھیر رکھا تھا ناظرین اگر آپ یہ پوری سیریز دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے دیئے گے پلائی لسٹ کے لنک پر کلک کریں اور اگر آپ اس چنل پر نئے ہیں تو چنل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمیٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں آئیے چلتے ہیں کہانی کے اگلے حصے کی طرف گیلی کے پہاڑی علاقے میں وہ کار سست رفتاری سے لبنانی سرحد کی طرف بڑھ رہی تھی دھواندار بارش کی وجہ سے تیز رفتاری ممکن نہیں تھی اور ڈرائیور بھی کسی قسم کا خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا کار کی پچھلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے ایموس ہینفر نے آگے جھک کر جرمیاہ کے کندے پر ہاتھ رکھ دیا جو ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا یہ بارش ہمارے لیے اچھی بھی ثابت ہو سکتی ہے اور برقسمتی کی علامت بھی وہ جرمیاہ کو مخاطب کرتے ہوئے گویا ہوا بری اس طرح کے ہمارے آدمیوں کو کیچڑ میں راستہ تہہ کرنے اور لبنانی ریور عبور کرنے میں خاصی دشواری پیش آئے گی اور اچھی اس لیے کہ وہ کسی کے نظروں میں نہیں آسکیں گے ایسے بدترین موسم میں الفتحہ کے گوریلے اپنی بیرکوں سے بار جانگنا بھی پسند نہیں کریں گے ممکن ہے تمہارا خیال درست ہو لیکن میں اس مفروضے کو مشن کی بنیاد نہیں بنا سکتا جرمیاہ نے ونڈ سکرین سے باہر دیکھتے ہوئے جواب دیا اس وقت وہ میتولہ نامی سرحدی گونز میں داخل ہو چکے تھے سڑک کے دونوں طرف ڈلوان چھتوں والے مکان تاریکی میں ڈھوبے ہوئے تھے سڑک کے بائیں کنارے اورنج اور نیلے رنگ کی ٹورسٹ بسوں کی ایک لمبی کتار کھڑی تھی ان کی کار ایک کمپاؤنڈ کے گیڑ کے سامنے رک گئی اسی لمحہ برساتی میں لپٹا ہوا ایک انسانی سایہ تاریکی سے نکل کر کار کے قریب آ گیا اس نے ٹارچ کی تیز روشنی میں جرمیاخ اور ہینفر کے چیروں کا جائزہ لیا اور ایک قدم پیچھے ہٹتے ہوئے ڈرائیور کو آگے جانے کا اشارہ کر دیا کار کمپاؤنڈ میں داخل ہو کر گدام نما ایک شڑ کے سامنے رک گئی جہاں پہلے ہی دو فوجی بسیں ایک جیپ اور ایک ہڈ والی پک اپ کھڑی تھی جس کی چھت پر بائرلیس کے دو انٹینہ لگے ہوئے شڑ کے دروازے کے نیچے روشنی کی ایک باریک سی لکیر کے علاوہ ہر طرف تاریکی تھی سب سے پہلے جرمیاخ کار سے اتر کر شڑ کے دروازے میں داخل ہوا تھا اس نے بھیڑ کی کھال کا لمبا کوٹ اور انی ٹوپی پہنڈ رکھی تھی یہ کوٹ اور ٹوپی اس وقت کی یادگار تھی جب وہ شاہ ایران کے زوال سے چند روز پہلے ایک خفیہ مشن پر ایران اور روس کی سرحد پر گیا تھا اس کے فوراں بعد ہینفر بھی گودام میں داخل ہو گیا تھا اس کے جسم پر ہلکا سا رین کوٹ تھا اور وہ سردی میں بغیدہ کپ کپا رہا تھا ڈرائیور ڈینی کار ہی میں رک گیا تھا البتہ وہ سٹیرنگ سے ہٹ کر پچھلی سیٹ پر گیا اور اورکورٹ اچھی طرح جسم پر لپیٹنے کے بعد سیٹ پر لیٹ گیا شڑ کے دروازے میں داخل ہوتے ہوئے جرمیاخ متجسس نکاہوں سے چاروں طرف دیکھنے لگا گودام میں لا تاتات فوجی بھرے ہوئے تھے وہ مکمل یونی فارم میں تھے ان میں سے بیچتر فرش پر لیٹے ہوئے تھے اور ان کے ہتھیار بھی قریب ہی رکھے ہوئے تھے گوشیوں میں پاتے کر رہے تھے اس طرف آئیے جناب دروازے کے قریب کھڑے ہوئے ایک نوجوان لیفٹی نیٹ نے ایک طرف اشارہ کیا جرمیاخ اور ہنفر اس کی رانمائی میں چلتے ہوئے گودام کے پچھلے حصے میں آ گئے جہاں ترپال کی پارٹیشن کے پیچھے ایک مختصر سا لیکن مکمل جنگی آپریشن روم موجود تھا دیوار پر جنوبی لبنان کا ایک بہت بڑا نقشہ آویزہ تھا جس پر پلاسٹک کی ٹرانسپیرنٹ شیٹ لگی ہوئی تھی اور ایک میجر گریس پینسل سے اس پر نشانات لگا رہا تھا ایک فولڈنگ میز پر متعدد وائرلس سیٹ مرکھے ہوئے تھے اور ایک نوجوان فوجی آپریٹر فون کے ریسیور پر ہلکی آواز میں کچھ بول رہا تھا جرمیاخ نے ٹوپی اتار کر ہاتھ میں پکڑ لی اور ان فوجی افسروں کے قریب پہنچ گیا جو نقشہ کے سامنے کھڑے تھے ان میں ہر ایک کے ہاتھ میں کافی کا مگ نظر آ رہا تھا ان فوجی افسروں میں چیف آف آرمی جرنل آئٹن بھی شامل تھا جس نے سب سے پہلے مسکراتے ہوئے جرمیاخ سے ہاتھ ملایا جرمیاخ کی طرح وہ بھی چھوٹے قد کا مالک تھا اس کے ہاتھ کھردرے اور گرفت خاصی سخت تھی بنیادی طور پر وہ ایک کیسان تھا اور ویکنڈ پر اب بھی اپنے فارم پر کھیتی باری کیا کرتا تھا فوج میں شامل ہونے کے بعد وہ بڑی تیزی سے ترقی کرتے ہوئے چیف آف آرمی کے عودے پر پہنچ گیا تھا اسے مشرقے وسطہ کی جنگ کا ماہر سمجھا جاتا تھا لمبے قد اور چوڑے شانوں والے چیف آف آپریشن جرنل ایڈمن نے بھی بڑی گرم جوشی سے جرمیاخ کا استقبال کیا تھا جرمیاخ سے ہاتھ ہلانے کے بعد وہ ایک خوبصورت لڑکی کی طرف بڑا جس نے لیفٹینٹ کی وردی پہن رکھی تھی مریم جرمیاخ اور ہنفر سردی میں ٹھٹھر رہے ہیں انہیں گرمہ گرم کافی پلاو دھیلی ڈالی وردی میں ملبوس تیسرا فوجی افسر بلکل ہی آؤٹ آف پلیس لگ رہا تھا وہ دبلہ پتلا کمزور سا آدمی تھا آنکھوں پر موٹے عجسوں والی اینک تھی اسے دیکھ کر حیرت ہوتی تھی کہ یہ شخص جرنل کے عوضے تک کس طرح پہنچا ہوگا لیکن جرمیاخ اچھی طرح جانتا تھا آرمی انٹیلیجنس امان کا یہ سربرا جرنل گرانٹ لومڑی سے زیادہ چالاک تھا آرمی انٹیلیجنس اور موسا آد کی پالیسیوں میں تضاد ہونے کے باوجود یہ دونوں گہرے دوست تھے اور کئی مواقع پر مل کر کام بھی کر چکے تھے تم بلکل ٹھیک وقت پر آئے ہو جرمیاخ جرنل گرانٹ پرسکون لہجے میں بولا ہماری بس پانچ منٹ میں اپنے مشن پر روانہ ہونے والی ہے میں نے اچھی طرح تیاری کر دی ہے لیکن بہتر ہوگا کہ تم بھی ریمی لیون سے بات کر لو وہ اس مشن کا انچارج ہے اور اسے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے اصل بات لیون کے علاوہ کسی اور کو معلوم نہیں ہونے چاہیے جرمیاخ بولا بلکل اسی لیے میں نے اب تک اس معاملے میں لبکشائی نہیں کی جرنل گرانٹ نے کہا اسی وقت مریم کافی لے آئی جرمیاخ کے ہاتھ میں مگ تھما کر وہ ہینفر کی طرف دیکھنے لگی ہینفر بھی اس کی طرف دیکھ کر خفیف سے انداز میں مسکرا دیا تھا ان دونوں کی نگاہوں سے ایک دوسرے کے لیے ان کی چاہت کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا وہ دونوں وہاں بیٹھ گئے جرنل گرانٹ نے کرنل کی وردی میں ملبوس اشارہ کیا اور وہ دیوار پر آویزہ نقشے کے قریب آ گئے ان دو تین سینئر فوجی افسران کے علاوہ ان کے قریب اور کوئی نہیں تھا جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمیں خفیہ طور پر یہ اطلاع ملی تھی کہ فلسطینی حضیت پسند سالامہ کے قتل کے بعد اس کا بدلہ لینے کے لیے کوئی منصوبہ بنایا جا رہا ہے جرمیاخ نے سرگوشیانہ لہجے میں کہنا شروع کیا لیکن ہم ابھی تک یہ معلوم نہیں کر سکے کہ ان کا منصوبہ کیا ہے لیکن ہمیں اتنا اندازہ ضرور ہے کہ وہ بہت خطرناک اور انچے پیمانے پر کوئی کاروائی کرنے والے ہیں لیون اور ایڈم نے مانی خیز نگاہوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا جرمیاخ نے ان کی طرف توجہ دیے بغیر بات جاری رکھی لیکن ہمیں ہر ایک قیمت پر ان کا یہ منصوبہ ناکام بنانا ہے میرے اندازے کے مطابق اس آپریشن کا انچارج الفریڈ ملر نامی ایک یورپین نوجوان ہے اور غالباً وہ جرمن ہے اس کے بارے میں ابھی تک ہم کچھ نہیں جانتے سوائے اس کے کہ سلامہ کی تدوین کے موقع پر اس نے یاسر عرفات سے ترحائی میں ایک تغیر ملاقات کی تھی ان کی اس ملاقات کے فوراں ہی بعد یاسر عرفات نے الفتحہ کے چیف آف آپریشن ابو عیاز کو اپنے دفتر میں طلب کر لیا تھا ہماری اطلاع کے مطابق یاسر عرفات سے ملاقات کے بعد ابو عیاز نے اپنی اس روز کی تمام تر مصروفیات منسوخ کر دی تھی حالانکہ اس روز وہ حال ہی میں روس سے ملنے والی ایک سو پانچ ایم ایم فیلڈ گن کی آزمائش کا مظاہرہ دیکھنے والا تھا اس کے برعکس وہ فوراں ہی طائر کے جنوب میں سیدہ کے تربیتی کیمپ کی طرف چلا گیا تھا سیدہ وہ کیمپ ہے جہاں یورپین رزاکاروں کو تخریب کاری کی تربیت دی جاتی ہے جرنل گرانڈ نے وضاحت کی جبکہ جرنل آئٹن سینے پر دونوں ہاتھ باندے خاموش کھڑا سب کچھ سن رہا تھا ایڈم نے جیب سے ایک سگار نکال کر ہوتھوں میں دبا لیا ہمیں سیدہ میں ابو عیاز کی سرگرمیوں کا علم نہیں ہو سکا لیکن اندازہ ہے اس نے وہاں یورپین رزاکاروں سے ملاقات کی ہوگی کیونکہ ہمیری معلومات کے مطابق سیدہ کیمپ میں الفتحہ کا کوئی یونٹ نہیں ہے وہاں صرف یورپین رزاکار ہیں جرمی آہ نے کہا لیکن میرے خیال میں وہاں الفتحہ کے عالی تربیت یافتہ گوریلوں کی ایک پوری بٹالین موجود ہے ریمی لیون نے متاخلت کی لیکن وہ صرف یورپین رزاکاروں کو تربیت اور تحفظ فرہم کرنے کے لیے ہے جرمی آہ بولا تمہارے خیال میں وہاں غیر ملکی رزاکاروں کی تعداد کیا ہوگی جرنل ایڈم نے سگھار کا سر چباتے ہوئے بوچھا بیس اور تیس کے درمیان جرمی آہ نے جواب دیا ان میں چند جرمن ڈچ آئرش اور اطالوی مردوں کے علاوہ چار سو سوڈش لڑکیاں بھی شامل ہیں میں نے سنا تھا کہ اس کیمپ میں کچھ جاپانی بھی موجود ہیں جرنل گرانٹ بولا تمہارا خیال درست ہے جرمی آہ نے کافی کی چسکی لیتے ہوئے جواب دیا ان میں جاپانی رڈ آرمی کے ممبر بھی شامل ہیں میرا اندازہ ہے کہ یاسر عرافات اس منصوبے میں غیر ملکی رزاکاروں کو ہی استعمال کرے گا وہ ریمی لیون کی طرف مڑ گیا اس لیے ہم نے یہ مشن تمہیں سونپا ہے ہمارا منصوبہ یہ ہے کہ سیدہ کیپ میں موجود تمام غیر ملکی رزاکاروں کو پکڑ لیا جائے اور ان کے علاوہ وہاں کچھ دستاویزات بھی مل سکتی ہیں انہیں نئی غیر ملکی رزاکاروں کو جمع کرنے اور انہیں ٹریننگ دینے میں اچھا خاصا وقت درکار ہوگا اس دوران ہم ان کے منصوبے کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اگر یاسر عرافات کو یہ معلوم ہو گیا کہ ہم اس کے منصوبے سے کسی حد تک واقف ہو چکے ہیں تو کیا تمہارے خیال میں وہ اس پروجیکٹ کو منسوخ کر دے گا جنرل ایڈمن نے پوچھا ہاں اس امکان کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا جرمیاخ نے کہا لیکن سوال تو یہ ہے کہ کرنل لیون نے متاخلت کرتے ہوئے کہا ہم ان غیر ملکی رزاکاروں کو گرفتار کرنے کے لیے اتنا بڑا خطرہ مول کیوں لیں یہ آپریشن خاصا پیچیدہ ہے اور ان میں ہمارے کچھ آدمی بھی مارے جا سکتے ہیں اس کے برعکس کیوں نہ کم پر بمباری کر کے ان سب کو وہیں پر ختم کر دیا جائے پچیس تیس قیدیوں کو ہنگ کر لانا کوئی آسان کام نہیں ہوگا میرے خیال میں یہ تو منصوبہ ہی اہم کانا ہے شاہد تم ٹھیک کہتے ہو یہ غیر ملکی رزاکار ہمارے لیے الفتحہ کے چھابہ ماروں سے بھی زیادہ خطرناک ہیں انہیں وہیں پر ختم کر دیا جانا بہتر ہوگا بشرتے کے حالات مختلف ہوتے لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ میں ان سے کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں جرمیاخ بولا تو کیا بہتر نہیں ہوگا کہ ایک دو کو پکڑ کر باقی سب کو وہیں پر ختم کر دیا جائے تمہاری باتوں سے میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ تم اس قسم کے انڈرکور کاموں کی اہمیت سے بھی واقف نہیں ہو جرمیاخ نے کھا جانے والی نظروں سے اس کی طرف دیکھا ہر آپریشن میں ہر شخص کا رول الگ الگ ہوتا ہے ہر شخص صرف اپنے کام کے بارے میں جانتا ہے کسی ایک شخص سے پورے مشن کے بارے میں معلومات حاصل نہیں کی جا سکتی بہرحال تم سے بحث نہیں کرنا چاہتا تمہیں تمہارے کام کے بارے میں ہدایات دی جا چکی ہیں تمہیں ان ہدایات پر عمل کرنا ہے کرنل لیون کا چیرہ یک دم سرخ ہو گیا لیکن اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دے سکتا جرنل آئٹن بول اٹھا اس کا لہجہ بہت تیمہ اور متاثر کن تھا ریمی تم جانتے ہو قیدیوں کو پیدل ہانکتے ہوئے یہاں نہیں لائے جائے گا تم لوگوں کی واپسی ہلیکاپٹر کے ذریعے ہوگی وہ جرمیہ کی طرف متوجہ ہو گیا میرا تو خیال تھا کہ دونوں طرف کے لیے ہلیکاپٹر استعمال کیے جاتے لیکن تم مصروں کے کیمپ پر اچانک ہی حملہ آور ہوا جائے مقصد صرف یہ ہے کہ معاملہ انتہائی رازداری میں رہے اس لیے ہم اپنے آدمیوں کو ٹورسٹ بسوں کے ذریعے یہاں تک لائے ہیں اور آگے کا راستہ پیدل ہی تہہ کرنا ہو ہم نے ان کے ریڈیو بھی چیک کیے ہیں انہیں ابھی تک اس کاروائی کے بارے میں کسی قسم کا شبہ نہیں ہو سکا پھر بھی کیمپ کی طرف سے ان کی توجہ ہٹانے کے لیے ہم نے گن بورٹس اور نیوی کے کمانڈوز کے ذریعے تائر اور رابیہ کے ساحلی کیمپوں پر حملے کا پروگرام بنایا ہے یہ کاروائی ایک گھنٹے بعد شروع ہو جائے گی وہ کرنل لیون کی طرف مڑ گیا ریمے تم جرمیہ کو بتاؤ کہ اپنی منزل تک کس طرح پہنچو گے کرنل لیون کا چیرہ برہمی کے باعث اب بھی سرخ تھا اس نے میجر کے ہاتھ سے چھڑی لے لی ہم اس وقت یہاں ہیں وہ چھڑی کی نوک سے نقشے پر ایک جگہ اشارہ کرتے ہوئے بولا ہم عیسائی عبادی کے اوپر سے ہوتے ہوئے اس راستے پر آگے بڑھیں گے چھڑی کی نوک شمال مغرب کی طرف رانمائی کرتے ہوئے سیر کے سرخ نشان پر فسلنے لگی یہ ہمارے لیے آسان ترین راستہ ہے عیسائی عبادی کو ہمارے بارے میں مطلع کر دیا گیا ہے اور وہ لوگ ہمارے راستے میں کوئی دشواری پیدا نہیں کریں گے اور اس کے بعد چھڑی کی نوک ایک پر پیچ پاری راستے کی نشاندہی کرنے لگی ہمیں یہ پٹی عبور کرنا ہوگی جو اقوام متحدہ کے کنٹرول میں ہے ہم اس مقام سے گزریں گے جہاں آئرش اور پولینڈ کے دستے متعین ہیں اور مجھے یقین ہے کہ وہ ہمارے راستے کی رکاوٹ نہیں بنیں گے وہ جنگ سے پہلے ہی خوفزدہ ہیں اور اپنے آپ کو ہر قسم کی لڑائی سے الگ رکھنا چاہتے ہیں اس جگہ سے ہم دریائے لبنان عبور کریں گے چھڑی کی نوک نقشے پر نیلے رنگ کی ایک باریک سی لکیر پر رک گئی اسی لمحے بادلوں کی گرج اور بجلی کے اکڑکنے کی آواز سنائی دی اور بارش میں تیزی آگئی گودام کی ٹین کی چھت پر بارش کی آواز یوں سنائی دے رہی تھی جیسے پتھر برس رہے ہو دریائے عبور کرنے کے بعد کرنل لیون نے باری باری ان کے چیروں کا جائزہ لیتے ہوئے بات جاری رکھی کیمپ تک پہنچنے کے لیے ہمیں چار میل کا فاصلہ تہہ کرنا ہوگا یہ ہمارے مشن کا کٹن ترین مرنا ہوگا کیونکہ یہ علاقہ عملی طور پر الفتحہ کے زیر نگی ہیں سیول آبادی کئی ماہ پہلے محفوظ مقامات کی طرف منتقل ہو چکی ہے اس نے خاموش ہو کر کلائی پر بندی ہوئی گڑی دیکھی پھر بات چاری رکھی ہم زیادہ سے زیادہ دو گھنٹے میں اس جگہ پہنچ جائیں گے جس کا مطلب ہے کہ پھو پھٹنے سے تقریباً پندرہ منٹ پہلے ہم اپنی کاروائی شروع کر دیں گے چھڑی نقشے پر پینسل سے بنے ہوئے ایک سرخ مسلس پر رک گئی یہ سیدہ ہے ہم دو ایڈوانس پارٹیاں روانہ کر چکے ہیں جو مختلف جگہوں پر گھات لگائے بیٹھی ہوں گی ہم کیمپ پر شمال اور مغرب کی اس طرف سے بایاقت وقت حملہ کریں گے چھڑی کی نوک نے دو مختلف مقامات کی نشاندہی کی ہم نے اس آپریشن کی تکمیل کے لیے سترہ منٹ کا وقت رکھا ہے میرے آدمی کل صبح سے اس کاروائی کی رہرسل کرتے رہے ہیں ٹھیک سترہ منٹ بعد یہ کاروائی ختم ہو جائے گی اور اس لمحہ ہیڈیکاپٹر کیپ کے میدان میں لینڈ کریں گے شکریہ کرنل لیون کے خموش ہونے پر جرمیاخ نے لبکشائی کی اس نے کرنل کی تعریف کرنا ضروری نہیں سمجھا تھا ویسے وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ کرنل لیون اسرائیلی چھپمار دستوں میں بہترین فائٹر سمجھا جاتا تھا اسے نہ صرف اپنے آپ پر بلکہ اپنے آدمیوں پر بھی مکمل اعتماد تھا جس کی وجہ سے وہ اپنے مقصد میں ہمیشہ کامیاب رہا تھا جرنل آئٹن نے گھڑی کی طرف دیکھا دو بچ کر تیس منٹ ہو چکے تھے میرے خیال میں تم لوگوں کو روانہ ہو جانا چاہیے اس نے کرنل لیون کی طرف اشارہ کیا کرنل لیون نے ترپال کا پردہ ہٹا کر تالی بچاتے ہوئے اپنے آدمیوں کو تیار ہونے کا اشارہ کیا تمام فوجی فوراں ہی تیار ہو گئے سرخ بالوں والے ایک دو کامت فوجی نے باری مشین گن اپنی پشت پر لاد لی دو ڈاکٹر بھی فولڈنگ سٹریچر سمحالے تیار ہو چکے تھے اور تقریباً دو منٹ کے اندر اندر گودام نماو گشڑ خالی ہو گیا کیا تم واپس جاؤ گے جرمیاخ جنرل آئٹن نے سوالیا نگاوں سے اس کی طرف دیکھا نہیں میں یہی رکھ کر ان کی واپسی کا انتظار کروں گا جرمیاخ نے جواب دیا اس کی نظریں اب بھی نقشے پر جمع ہوئی تھی جرمیاخ کے لیے وہیں فولڈنگ بیڈ ڈال دیا گیا وہ بیڈ پر لیٹا یہی سوچتا رہا کہ ملر سلامہ کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے کیا منصوبہ بنا رہا ہوگا لیکن کوئی بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی یہی سب کچھ سوچتے ہوئے اس کی آنکھ لگ گئی اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ کتنی دیر سویا ہوگا پھر جرمیاخ کے جن جھوڑنے پر اس کی آنکھ کھل گئی جرمیاخ اٹھو وہ لوگ واپس آ رہے ہیں جرمیاخ جلدی سے اٹھ کر آورکوٹ پہننے لگا اور پھر وائرلیس سیٹ کے سامنے بیٹھے ہوئے نوجوان آپریٹر کی طرف دیکھتے ہوئے جرمیاخ کے ساتھ دروازے سے باہر آ گیا اس نے دیکھا ہینفر اور مریم پہلے ہی وہاں موجود تھے بارش سے بچنے کے لیے امارت کے آگے کو نکلے ہوئے ٹین کے سائبان کے نیچے کھڑے تھے بارش ہلکی ہو چکی تھی اور افق پر سرمئی سا اجالہ نمودار ہو رہا تھا کمپاؤن کے وزد میں دو فوجی ہیلیکاپٹروں کو سگنل دینے کے لیے فلیر روشن کر دیئے گئے تھے چند سیکنڈ بعد ہی تاریخ پہاڑیوں کے آقب سے ایک ہیلیکاپٹر نمودار ہوا جو کچھ دیر بعد کمپاؤن میں لینڈ کر گیا سب سے پہلے کرنل لیون ہیلیکاپٹر سے اترا تھا اس کے ہاتھ میں کوئی پیکٹ تھا جسے غالباً بڑی اجلت میں کاغذ میں لپیٹا گیا تھا اس نے ہیلیکاپٹر کے دروازے کی طرف موں کر کے اپنے آدمیوں سے کچھ اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے جرمیاخ اور جنرل ایڈم کی طرف بڑھنے لگا اس کے چہرے پر اب پی برہمی کے تاثرات موجود تھے اور وہ ناغوار سی نگاہ اسے جرمیاخ کی طرف دیکھ رہا تھا یہ لوگو پیکٹ جرمیاخ کی طرف بڑھاتے ہوئے تنزیہ لہجے میں بولا سیدہ کے غیر ملکی رضاکار چوبیس گھنٹے پہلے ہی کیمپ خالی کر کے یہاں سے کہیں اور جا چکے تھے ان کاغذوں کے سوا ہمیں وہاں کچھ نہیں ملا لیکن فلسطینی چھاپا ماروں کی بٹالین ہمارے استقبال کو وہاں موجود تھی کرنل لیون کے چہرے میں ہلکی سے غرہت تھی اس نے مڑ کر ہلکاپٹر کی طرف دیکھا فوجی دو سٹریچر نیچے اتار رہے تھے دونوں سٹریچر کمبلوں سے ڈکے ہوئے تھے تمہاری ردی کاغذوں کے اس پلندے کے لیے ہمیں دونوں آدمیوں کی قربانی دینی پڑی اگر ہلکاپٹر وہاں وقت پر نہ پہنچ جاتے تو شاید ہم میں سے کوئی بھی تمہیں اپنی داستان سنانے کے لیے یہاں نہیں آ سکتا تھا لانت ہے ایسی منصوبہ بندی پر کرنل لیون ایک پتھر کو ٹھوکر مارتے ہوئے ہلکاپٹر کی طرف چل دیا ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں شیئر کریں اور کمیٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افضائی کرنا نہ بھولیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں